نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی صبح کے کمپیٹر لرننگ ٹیٹوریل میں خوش آمدید میرا نام شایان آج جو ہم ٹیٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کس طرح کوئی پروگرام کو ان انسٹال کیا جاتا ہے تو ان انسٹال کرنے کے لیے ہم سٹارٹ مینیو میں لکھیں گے un لکھیں گے تو ڈاؤن ایرو پرس کریں گے یہاں پہ آ رہا ہوگا ان انسٹال اپ پروگرام ان انسٹال اپ پروگرام لنکھ پہ ہم انٹر پریس کریں گے یہ تمام وہ پروگرام ہمارے پاس کھل چکے ہیں جو ہمارے پاس آلریڈی انسٹالڈ ہیں یہ ٹوٹل آڈیو ایم پی 3 کنورٹے اس کو ہم لوگ انسٹال کرتے ہیں تو اس پروگرام پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ انٹر پریس کریں گے اس نے پوچھا کہ آپ شیور ہیں کہ اس کے تمام کمپننٹس کو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں یس اور نو تو یہاں پہ نو پہ سیلیکٹ رہا ہم اس کو ٹیپ پریس کر کے یس کریں گے ہم اس پہ جیسے ہی انٹر پریس کریں گے تو انسٹالیشن شروع ہو جائے گی یہاں پہ میں آپ کو یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر پروگرام کو انسٹال کرنے کا بھی طریقہ الگ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہر پروگرام کو انسٹال کرنے کا بھی طریقہ الگ ہوتا ہے تو انسٹالیشن کا آپ کو بیسک طریقہ سکھا دیا گیا آپ ہر سوفیر کے اکورڈنگلی اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کہ کچھ جگہوں پہ آپ کو پروپر طریقے سے انسٹال بٹن بتا رہا ہوگا تو آپ اس پہ انٹر پریس کریں گے تو انسٹال ہو جائے گا کچھ جگہوں پہ ریموو بٹن بول رہا ہوگا آپ اس پہ جیسے اس پیس بار دبائیں گے یا انٹر پریس کریں گے تو ریموو ہو جائے گا بعض جگہوں پہ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو صرف یہ سوفیر انسٹال کرنا ہے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کامپننٹس انسٹال ہوئے ہیں وہ بھی انسٹال کرنے ہیں تو آپ کو پروپر طریقے سے انسٹال کرنے کے لیے کامپننٹس انسٹال ہوئے ہیں ان کو بھی انسٹال کرنا ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹیٹوریل سے بہت رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی آئندہ پھر کسی ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے